ایک شریف نامی شخص کا واقعہ بیان ہوا وہ کہتا ہے کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا تو میرے پاس چودہ اونٹ تھے شکر کے لدے ہوئے اور ایک بیعبان میں وہ چودہ اونٹ جنسی ہیں وہ گم ہو گئے بہت تلاش کیا مگر وہ اونٹ مجھے نہ ملے تو مجھے حضور غصف اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کا یہ فرمان یاد آیا کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو میرا نام پکارنا وہ پریشانی دور ہو جائے گی اس نے فورا کہا وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا قلائد الجواہر میں یہ واقعہ لکھا ہے وہ کہتا ہے میں نے فورا کہا کہ بغداد کی تلقی کر گئی یا شیخ عبدالقادر جیلانی میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں اس کا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت دور ایک تیلے کے اوپر ایک بندہ کھڑا نظر آیا اس بیعبان اور ویگستان میں جو اس کو اشارہ کر رہا تھا دور سے کہ ادھر آؤ کہتا ہے میں اندھر کوئی دھوڑا جب میں اس تیلے کے اس پہاڑی کے پاس پہنچا تو میں کوئی موجود نہیں تھا وہ پھر اس جگہ دہشت اور بہشت اور سنسان لیکن جہاں وہ بندہ کھڑا تھا جب میں اوپر چڑھا تو نیچے ایک طرف مجھے اپنے چودہ کے چودہ آنٹ فاقس نظر آئے کے بماں کھڑے دیتے بماں ساز و سمان کے میں نے وہ لے دیئے مرزا مزہر جانے جانا انہوں نے خواب میں دیکھا چبوترہ ہے اس چبوترے کے اوپر تمام آلیاں غاظ قطب افدال کل اندر بیٹھیں اور ان اولیاء کے اندر خواجہ جنید بغدادی بھی بیٹھیں اور سلطان الالفی خواجہ بارج و سید مصنامی بھی بیٹھیں خواجہ جنید بغدادی کا مزار کے اندر ہے بغداد میں وہ فرماتے ہیں ایک چبوترہ ہے اس چبوترے کے اوپر حضرت علی قضاء اللہ باجہ القریم بیٹھیں ان اولیاء کے اندر تمام آلیاں کے اندر غوثوں قطبوں قطبوں اور پاس ہی ان کے خواجہ جنید بغدادی بیٹھیں اور پاس ہی سلطان الالفی خواجہ بارج و سید مصنامی بیٹھیں ہیں جی اور اور اتنے میں میں دیکھتا ہوں کہ حضرت علی قرم اللہ باج قریم جو ہیں وہ ایک فقیر ہے فقیر سولید آبوال اور اس کے جسم کے اوپر مٹی اور پھٹے پھرانے کپڑے وہ ایک فقیر کا ہاتھ بڑی عظمت سے پکڑا ہوئے ہیں کس نے حضرت علی نے حضرت علی قرم اللہ باجہ القریم ہے تو میں نے پوچھا کہ یہ فقیر کون ہے جس کا ہاتھ حضرت علی نے اتنی عظمت سے پکڑا ہوئے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ خیر الطاب میں ہی حضرت الرحیس کرنی ہے حضرت الرحیس کرنی تو اتنے میں سب بڑھ کر کھڑے ہو جاتی ہیں اور حضرت علی کے ساتھ کہیں جا رہی ہیں تو چاروں بزرگوں فرم میں پوچھتا ہوں کہ یہ سارے اوریاں ان چار بزرگوں کے ساتھ کہاں جا رہی ہیں تو مجھے آگے سے جواب ملتا ہے آج دلی میں کسی بزرگ کے ہاں حضور گوز عظم کے عرص اور گیرمی شریف کی محفل ہے ہم سب وہاں جا رہی ہیں اللہ دلی میں موسیقی